ہلو ایسے ویلکم بیک میں چینل کیسے ہیں گئیس آئی ہوپ کہ آپ اچھے ہوں گے کوش ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں چیز اسٹرف بیف کباب تو بہت ہی تیزتی بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوتے ہیں ایک بار اس میرے بتائیوے میتھل سے بنایئے اور اس بھی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے بہت ہی تیزتی بنے تھے یہ کباب اور بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں تو چلی بنا لیتے ہیں آسان سی ریزپی ہے دو تیر میٹ کی ویڈیو گائز پورا ضرور دیکھیں گا بہت اچھی لگے گا تو میں نے بیف کیمہ لے لیا یہاں پر پانسو گرام یہ انگریڈنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہوں آپ دیکھ لیں میں ابھی ایکسپلین کر دیوں تو میں نے اس میں جنجر گالک پیس ڈالوں گے نمک لیا ہے اور زیرا پوڑر لیا ہے کٹی لال میرچ لیا ہے کالی میرچ کا پوڑر لیا ہے اور چاٹ مسالہ لیا ہے ساری چیزیں میں نے 1,1 تی سپون этutor لیا ہے ہریں دنیا کے پتے اور ہریں میرچ کو میں نے باریک چپ کر لیا ہے پیاس کو میں نے باریک چپ کر لیا ہے دنیا پوڑر لائک 1 تی سپون اب اس کو محکم کر لینا ہے اچھے سے محکم کرنا ہے 2 سے چارنمنٹ لگتے ہیں محکم کرنے کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں yangaiz اب یہ اچھے سے محکم ہو رہا ہے ایک جھوٹ ہو رہا ہے ہمارا بیڈر جو کباب کا ہے اب میں اس میں بیسان لے رہی ہوں 1 ٹی سپون بینڈنگ کے لیے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بینڈ ہو رہا ہے اب جو اس کا مین انگریڈنس ہے وہ ہم اس میں آٹ کریں گے تھوڑی دیر اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے میں نے 2 ٹی بل سپون دیسی گی لیا ہے یہ ضرور لیں اور کیمہ جو ہم نے بیف کر لیا ہے وہ بھی ہم نے فیٹ کے ساتھ لیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ بنائیں گے تو آپ کے جوسی اتنے ٹیسٹی بن کے تیار ہوں گے کہ لوگ آپ کی تاریف کے پل باندنے لگیں گے تو یہ دیکھیں ہم اس میں چیز سٹرف کریں گے میں نے چیز رکھ لیا ہے آپ موزریلا چیز لے لیں جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو یا جو بھی چیز آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں اس طریقے سے ایک کھول بنا لیں گے اس میں چیز ہم اس طریقے سے بند کر کے اور اوپر سے کیمہ سٹرف کر دیں گے کباب ہمارے ریڈی ہو گئے اس طریقے سے ہم اپنے سارے کباب ریڈی کر لیں گے میں نے اس کے ساتھ ایک چٹنی بنائی ہے اس میں میں نے ہارے دنیا لیا ہے میرشل یہ زیرا پوڑر زیرا لیا ہے اور میں نے اس میں لیا ہے کھڑ دہی وہ میں نے مکسر کے جھار میں اس کو پیس کے اس کی چٹنی بنا لیے وہ چٹنی اس کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی گا اس آپ ایک پر ضرور بنائے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ چیز سٹرف تو کباب کیسے لگے اب میں اس کو شیلو فرائی کر رہی ہوں آپ چاہے تو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں کباب is ready اور کیسے لگی ریسی بھی مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائے گا اگر چینل پر نہیں آئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کرے گا ساتھی ساتھ بیل آکون بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری اچھے اچھے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تینکیو بائی بائی موسیقی